بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیماتر لیے ہیں پانچ عدد ان کو میں نے ٹکڑوں میں کٹ لیے ادرہ گلیسن ٹو ٹیبل سپون الائچیاں پانچ سے چھ عدد پانچ سے چھ عدد حریمی چیف میں نے ان کو بھی کٹ لیے ایک بڑی پیاز اس کو بھی کٹ لیے اور یہ مسالوں میں ہیں پساوہ دھنیا سابو دھنیا جو تھا اس کو بیس لیا ہے میں نے اور زیرہ بیس لیا ہے نمک ہزبزائی کا گرم مسالہ اور پسی بھی لار مجھے ٹو ٹیبل سپون ایک کپ ایک کپ آئیڈ ہم نے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم بھی پیاز رہ دیں گے دائر مانے رہیں پیاز کو کچھا پکھا کر لیں گے اس کو لال نہیں کرنا ہم نے اس کو کچھا پکا کرنا ہے ہم نے اپنی پیاز کو تھوڑا سا کچھا پکا کیے تقریباً پانچ منٹ اس کے بعد ہم اس میں چھکن ڈالیں گے چھکن کو تھوڑا سرائی کر لیں گے ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہیں چھکن کو ہم منتے ہو اس میں ہم تب pastraw ڈالیں گے ک crashes پی آئیڈ ہمارٹر کو بھونے کے بعد ہمارٹر ڈالیں گے ہمارٹر کو بھائی بھائی ڈالیں گے ہمارٹر کو بھائی ڈالیں گے ہمارٹر کو بھائی ڈالیں گے ملعک 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 ماتبراہ 5 منٹ پریس پر آلی اس کے ساتھ ہی ہم یہ نمک ارم مسالا اور دشاؤ جو مسال میں نے آپ کا بتایا تھے ڈال دیں گے یہ 3 table spoon دہی ہے یہ بھی ڈال دیں گے مکس کریں گے ہم نے پلاو پہلے بنایا تھا وہ یقنی پلاو تھا اور یہ مسالے والا پلاو ہے دونوں پلاویں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تقریباً اس میں ہم آڑ گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو دن میں آنے آج پہ پکائیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے جب اس میں ہمارے چار کپ پانی رجائیں گے پھر ہم اپنے چاول ڈالیں گے اس میں دائر اقمانی دین میں دیکھیں بھی یہ ہم نے تقریباً آڑ گلاس پانی ڈال دیں گے ہمارا دو گلاس پانی جب ہتم ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے چاول بھی ہو کے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے اس میں ہمارا دیں گے ہمارا دیں گے ہمارا دیں گے اور اس ٹائم پہ ہم جیسے اپنے ہم چاولوں میں بریانی میں یا پلاؤں میں نمک چیک کرتے ہیں اس طرح ہوں نمک چیک کر لیں گے تھوڑا تھا نمک کم لگ رہا تھا مجھے تو میں نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ڈھکیں تقریباً درمیانی آنے پکائیں گے جب تک اس کا پانی ختم نہیں ہو جائے اس میں لائے ہمارا دیں گے ہمارا پانی خشک ہو گئے اب ہم اس کو تقریباً 20 منٹ کے لئے دم پہ لگیں گے یہ میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر تھا یہ میں نے بنا کے رکھیں اس کو تھوڑا سا زیادہ نہیں بہت تھوڑا اس کو ڈھکیں گے ایک منٹ کے لئے اپنی کڑائی اٹھائیں گے کوئی بھی گرمیں توا ہو خراب سا آپ اس کو توا کو رکھیں اور پھر پانچ منٹ کے لئے تیز آج کر دیں پانچ منٹ کے لئے تیز آج کر دیں تاکہ توا ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے اس کے پاس پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو جیسے چاول دمپے لگاتے ہیں بریانی دمپے لگاتے ہیں اتنی آج کر کے تقریباً 15-20 منٹ کے لئے آپ اس کو دمپے چھوڑ دیں اس میں میں رکمانی رہیں گے دیکھیں 10 منٹ ہو گئے ہمارا پلاو تھی جا رہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پلاو بریانی تیار ہے مسالے والا پلاو بریانی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ آپ گھر پہ بنایں اور پیکٹ کے مسالے کو بلکل بھول جائیں اس کی خوشبو اتنی ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی کہ کتنی خوشبو آ رہی ہے اس کی بہت مزیدار اگر میری رسیپی آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں جزاک اللہ اللہ حافظ